دوستو انڈین فلم انڈسٹری میں ایسی کئی فلمیں رہی جو کی ایکٹرز کے آپسی ٹکراؤ کے قرآن بند ہو گئی اور اگر وہ فلمیں پوری ہوئی تو اس کی ستارے اوریجنل کارس سے بہت الگ ہوا کرتے تھے اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایک فلم کے بارے میں جو کی سال 1997 میں شروع تو ہوئی گویندہ سندیدت اور منیشا کوئرہ لگ ساتھ لیکن فلم بنی سلمان خان، انیل کپورو اور کرشما کپور کے ساتھ نمسکار دوستو ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل بولیوڈ انبوکسن دوستو اگر آپ ہمارے چینل بولیوڈ انبوکسن پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب دیروڈ کر لیں کہ ہم فلموں سے جڑی اندر کی باتیں آپ کو یہ لاتے رہتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سال 1999 کے مائی مہینے کی 28 تاریخ کے دن ریلیس کومیڈی ڈراما فلم بیوی نمبر ون کے بعد اس فلم کی کہانی لکھی تھی کمل حاصن نے اور فلم کا اسکرین پلے اور ڈائیلوگ لکھے تھے رومی جعفری نے فلم کے ڈائیلوگ کو کہانی میں پیروں نے کا کام کیا تھا اکرام اکتر نے دوستو فلم بیوی نمبر ون کو ڈائریک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے اور اس فلم کے پروڈوسر رہے تھے واشو بھگنانی اس فلم کے پروڈوسر رہے واشو بھگنانی پچھلے چار سال میں پانچ بلوک بسٹر فلمیں بنا چکے تھے یہ فلمیں تھی گوویندہ کے ساتھ کولی نمبر ون اس کے بعد انہوں نے گوویندہ کے ساتھ ہی ہیرو نمبر ون بنائی اور سلمان خان کے ساتھ پیار کیا تو ڈرنہ کیا بنائی امیتہ بچن اور گوویندہ کے ساتھ انہوں نے بنائی چھوٹے میاں بڑے میاں اور پھر سلمان خان کے ساتھ بنائی انہوں نے بیوی نمبر ون یہ فلم بیوی نمبر ون دراصل کمل حاصن کی ایک ہٹ اور فیوریٹ فلم ستی لیلاواتی کی ہندی ریمیک ہے دوستو اس فلم میں انیل کپور نے جو رول پلے کیا تھا وہاں رول اوریجنلی کمل حسن والا رول تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی انیل کپور کمل حسن کی فلم سواتی موتین کی ریمیک اشور اور فلم تھےور مگن کی ریمیک ویراثت میں کام کر کے کافی تاریفیں بٹوڑ چکے تھے دوستو پروڈیسر واسو بھگنانی کے رفتار سے بھاگتے ہوئے کیریئر میں جب تک ابھیشیک بچن کی فلم تیرا جادو چل گیا کا موڈ نہیں آیا تھا دوستو ایک ٹائم پر کمال کے ایڈیٹر رہے دیویڈ دھون گوویندہ اور سنجدت کی سال 1989 میں ریلیز ہوئی فلم طاقتور سے فلم کے ڈائریکٹر بنے تھے فلم طاقتور تو حالاکہ کچھ خاص نہیں کر پائی لیکن اس فلم سے گوویندہ اور ڈیویڈ دھون کی جو دوستی ہوئی وہاں لگ بگ 17 سال تک چلی دوستو سب سے پہلے گوویندہ نے ہی ایز ای لیڈ ہیرو فلم بیوی نمبر ون سائن کی تھی لیکن بعد میں ڈیویڈ دھون کی کوئی بات انہیں ٹھیک نہیں لگی تو انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے این موکے پر منع کر دیا حالاکہ گوویندہ واشو بھگنانی سے اس فلم میں کام کرنے کے لیے پیسے تک لے چکے تھے لیکن ایک دن اچانک انہوں نے یہ سارے پیسے واشو بھگنانی کو واپس لٹا دی دوستو گوویندہ نے ترک دیا کہ ساجن چلے سسوال اور اناڑی نمبر ون میں ویسے ہی وہ چھچورے پتی کا رول پلے کر چکے ہیں اور ٹھیک ویسا ہی رول پلے کر کے وے آگے کے لیے اپنی ایمیج کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے حالاکہ فلم سے جڑے لوگ بتاتے ہیں کہ گوویندہ کی فلم کی ہیروین سوشمیتہ سین کے ساتھ ٹونننگ نہ بن پانے کے کاران انہوں نے یہ فلم چھوڑ دی تھی سوشمیتہ حالاکہ بنداس ایکٹرس تھی انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا دوستو بھلے ہی اس سمائے گوویندہ نے یہ فلم ٹھکرا دی تھی وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ ان کا رول اس فلم میں چھچورے پتی والا ہے جبکہ انہوں نے یہ فلم سوشمیتہ سین کی وجہ سے نہیں کی تھی اور فلم کے ڈائریکٹر تھے ڈیویڈ دھون لیکن دوستو بیوی نمبر ون کی ریلیس کے ٹھیک دو سال بعد گوویندہ نے ٹھیک وہی چھچورے پتی کا کردار پھر سے نبایا فلم کی ہیروین بھی تھی سوشمیتہ سین اور فلم کے ڈائریکٹر بھی تھے ڈیویڈ دھون اور فلم کا نام تھا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا بھلے ہی اس فلم کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا سے گوویندہ نے اپنی پرانی گلتی کو ٹھیک کر لیا ہو لیکن یہ فلم جیادہ کچھ نہیں کر پائی تھی جبکہ فلم بیوی نمبر ون ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی دوستو سوشمیتہ سین کے کیریئر میں فلم بیوی نمبر ون سنجیونی بوٹی کی طرح آئید میس یونیورس بننے کے بعد ان کی چاروں فلمیں دستک جور صرف تم اور ہندوستان کی قسم چرچہ میں تو خوب رہی لیکن بلوک بسٹر یا سوپر ہٹ کا تمگا ان میں سے کسی فلم کو نہیں مل پایا واشو بھگنانی نے ہی سوشمیتہ سین کو ان کی لائف کا پہلا بڑا ورک دیا تھا سلمان خان کے ساتھ فلم بیوی نمبر ون میں دوستو جیتیندر کی فلم مانگ بھرو سجنا اور مہندی رنگ لائیگی جیسی فلموں کے درشکوں کا ایک الگی ورگ انڈسٹی میں ہمیشہ سے رہا ہے بس اسی طرح کی کہانی میں کومیڈی کا تڑکہ مارکا ڈیویڈ دھون نے سال 1999 میں ایک سوپر ایٹ کا نامہ کردھر لا دوستو ماتر 12 کروڑ روپے میں بنی فلم بیوی نمبر ون نے پہلے ہی ویکنڈ میں 7.5 کروڑ کا کاروبار کر لیا تھا فلم نے تب کمائی کی تھی لگ بگ 52 کروڑ روپے جو کی آج کے حساب سے لگ بگ 200 کروڑ کے آس پاس بیٹھتا ہے دوستو اس فلم کی سفلتہ کے بعد اس کے پروڈوسر واسو بھگنانی کا بھی کیریئر گراف بہت اوپر پہنچ چکا تھا لیکن فلم تیرہ جادو چل گیا کی انساکسس کے بعد ان کی کیول فلم مجھے کچھ کہنا ہے سفل رہی تھی باقی انہوں نے جو بھی فلمیں بنائی وہ ساری فلمیں فلوپ ثابت ہوئی تھی دوستو اس کے بعد تو انڈسٹری میں یہ چرچہ ہونے لگی تھی کہ واسو بھگنانی جان بوجھ کر فلوپ فلمیں بنا رہے ہیں دوستو فلم بیوی نمبر ون میں ساتھ اوہتی صرف اور صرف ششمیتہ سین دوستو گوویندہ نے یہ فلم کیوں نہیں کی یہ تو آپ کو ہم بتا چکے ہیں لیکن منیشہ کوئرالا کو فلم کا اپلوٹ سمجھ نہیں آیا اور وہ ان دنوں گوویندہ کے ساتھ ایک اور فلم اچانک کر رہی تھی حالانکہ منیشہ کوئرالا اس سے پہلے بھی فلم اکیلے ہم اکیلے تم میں ایک پریشان پتنی کا کردار نبا چکی تھی لہٰذا وہ خود کو ایک جیسے رول میں پھر سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی سنجدت نے فلم اپنے نیجی کارنوں کے چلتے چھوڑ دی تھی دوستو فلم بیوی نمبر ون میں ایک خاص رول سیفلی کھان کا بھی ہے اس رول کے لیے سب سے پہلے سنیل شیٹی کو کونٹیک کیا گیا تھا لیکن سنیل شیٹی نے ان دنوں کئی پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے تو وہ یہ رول نہیں کر پائے سنیل شیٹی کے بعد اس رول کے لیے بوبی دیول کا نام کافی دنوں تک چلا لیکن آخر کار سیفلی کھان کو اس رول میں کنسیڈر کیا گیا دوستو سیفلی کھان کے پاس ان دنوں کچھ خاص کام تو نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس رول میں کیمیوک کر لیا واشو بگنانی نے سیفلی کھان کو اس دریا دلی کا انام انہیں اپنی اگلی فلم رہنا ہے تیرے دل میں کے لیے سائن کر کے دیا دوستو فلم بیوی نمبر ون میں انیل کپور کی پتنی کے رول کے لیے سب سے پہلی چوئیس تھی ابنیتری رمبہ لیکن بعد میں پھر تبو کو اس رول کے لیے کنسیڈر کیا گیا دوستو فلم فیر پروسکاروں کی لگ بگ آدھا درجن کٹیگری میں نومینیشن ملنے کے بعد اس فلم میں بس سشمیتہ سین کو ہی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا فلم پر پروسکار ملا تھا اس فلم کے ریلیز والے سال میں جو فلم پروسکاروں میں چھائی رہی تھی وہ فلم تھی سلمان کان ایشورہ رائے کی سپر ایٹ فلم ہم دل دی چکے سنم بیسٹ فلم بیسٹ ڈریکٹر اور بیسٹ فیمل ایکٹریس کے ساتھ ساتھ کئی پروسکار سنجلیلا بنچالی کی اس فلم نے اس سال جیتے تھے دوستو فلم بیوی نمبر ون کا میوزک اس سال سب سے جدہ بکنے والا میوزک بنا تھا جسے کمپوز کیا تھا انو ملک نے اس فلم کے گیتوں کی کچھ دنے تو ہوئے اس کی اوریجنل فلم سے ہی چورا کر لے آئے تھے دوستو ایک مجھے دار بات اس سال یہ رہی کی توپ فائب کمائی کرنے والی فلموں میں تین پہلی فلمیں سلمان کھان کی ہی تھی اس سال کمائی کے معاملے میں پہلے نمبر پر جو فلم تھی سلمان کھان کی سرج بڑھ جاتیا نردیشت فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں دوسرے نمبر پر رہی تھی فلم بیوی نمبر ون دوستو اس سال تیسرے نمبر پر جو فلم تھی سلمان کھان ایشورہ رائے اجے دیوگن کی سنجے لیلا بنچالی نردیشت فلم ہم دل دے چکے سنم چوتھے نمبر پر رہی تھی انیل کپور اکشے خنا اور ایشورہ رائے کی سبحاج گئی ڈریکٹیڈ فلم تال اور پانچوے نمبر پر جو فلم تھی وہاں تھی امیر کھان سونالی بیندرے نشود دینشاہ کی سٹار اور فلم سرفروش دوستو اسی سال ریلیز فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں میں فلم بیوی نمبر ون کے کئی کلاکار تھے جیسے سلمان کھان کرشمہ کپور سیف علی کھان اور تببو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل بولیوڈ انبوکسن کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد